بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی بل سپون میں نے لیا ہے ہلتی پاؤڈر ون اینڈ ڈا ہاف ٹی بل سپون لیا ہے نمک لسن ادرکا پیس ٹو ٹی بل سپون اور پانچ سے چھے عدد ہری میرچیں بری کٹی ہوئی اور ایک دو درمیانے سائز سے کٹا ہوا ٹماٹر تین سے چار چمچ لیمن جوز تین چمچ دڑا میرچ ایک چمچ لال میرچ اور دو درمیانے سائز سے کٹے ہوئے پیاس چلائیں اب ہم رکھتے ہیں اس کو پکنے کے لیے پتیلی رکھ دیا ہم نے چولے پر اس میں ایٹ کر دیا ہم نے پیاز اور آئل ہم ڈالیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے تقریبا ایک کپ ٹھیک ہے اور ہم پیاز کو آپ کر لیں گے لائٹ براؤن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پیاز ہمارا ہو چکا ہے براؤن اب ہم اس میں ایٹ کرتے جائیں گے ون بائی ون کر کے ٹماٹر ٹماٹر ویسے تو ہم بہت کڑی میں یوز کرتے ہیں لیکن میں نے ایک نورمل سے سائز کا میڈیم سائز کا کٹا ہوا لے لیا اور یہ ایٹ کر دیا سات پیس ہری میرچ اور لسن ادرچہ پیسٹ اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ ہر چیز مسالہ ایک جان ہو جائے مطلب اچھے سے میکس ہو جائے تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند رائے گی کیونکہ ہمارے گھر کی کڑی ویسے بہت سیمس ہے میں تو زیادہ نہیں بناتی مممہ بناتی مممہ کے ہاتھ کڑی بہت مشہور ہے ان کے بہن بھائیوں میں فیملی میں نیبرز میں اور جب ہمارے گھر بنتی ہے تو مطلب کسی کو پتا چلو کہتے ہیں ہمارا حصہ ضرور بھیجوانا ہمارا حصہ ضرور بھیجوانا لیکن انشاءاللہ میز کرتی ہوں کہ ممہ کی ریسپی سے بنا رہی ہوں تو بہت اچھی بنے گی اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں مسالہ کو تاکہ ایک جان ہو جائے مسالہ بھوننے کے ساتھ ہم اس میں سپائیسیز بھی ایٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھے سے بھونے جائیں تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ حلدی پاؤڈ ہے اور نمک اور جڑا مرچ میں نے ویسے زیادہ لی ہے کیونکہ مجھے زیادہ سپائیسی کری پسند ہے اور کھٹی کھٹی سی ہے تو میں نے لیمن جوس اور ساتھ میں املی کا پلپ وغیرہ لی گئے اگر آپ کو کھٹی پسند نہیں کرتے نورمل ہی کھانا لائک کرتے ہیں تو وہ بے شک آپ املی کا پلپ اور لیمن جوس ایٹ نہ کریں لیکن بیسیکلی کڑی جو ہے تھوڑی سی چٹ پٹی کھٹی کھٹی سی مزے دار لگتی ہے اب میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اور تھوڑا سا پانی ساتھ ایٹ کرتی رہوں گی تاکہ مسالہ نیچے بھی نہ لگیں اور اچھے سے بھونہ بھی جائے پیاز وغیرہ ٹماٹر کھڑے نہ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ڈن ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا اب اس میں ڈالیں گے بیسن اور جو دہیں ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوئے وہ اور اس میں میں نے پانی بھی ایٹ کیا ہے پانی تقریباً ہم تین پہ دہیں اور ایک پہ بیسن میں ڈالیں گے ڈائی سے تین لیٹر اور اس میں میں بھی اور پانی ڈالوں گی تاکہ یہ اچھی طرح پکے گی اور میڈیم فلیم کے پہلے ہائی فلیم پہ اس کو ذرا اوبار لانے دیں گے اور اس کے بعد ہم میڈیم فلیم کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پکے اور پھر مزیدار سی ہماری کڑی ریڈی ہو جائے یہ میں نے اور پانی ڈال دی تقریباً تین لیٹر پانی میں نے اس میں ڈال لیا اب اس کو ایک اوبار لانے دیں گے تیز آنچ پہ یہ دیکھیں کڑی میں نے رکھی ہوئی ہے چولے پہ جیسے میں آپ کو step by step بتا رہی ہوں اور جب آپ نے اس میں بیسن اور وہ دہیں ایڈ کر دینا اور ایکسرا پانی ایڈ کر دینا ہے تب آپ نے تھوڑی دیر اس میں ساتھ ساتھ ہلاتے بھی رہنا ہے تاکہ بیسن کی کوئی گھٹلی نہ بنے اور اچھے سے وہ اس میں مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں اب اوپر اس کے یہ والسہ آ رہا ہے اور جیسے یہ اوبار نہ شروع ہوگی ساتھ ہم اس کی آگ ہلکی کر دیں گے اور اس کو تقریباً 40 سے 45 منٹ تک ہم نے میڈیم فلیم پر اچھے سے پکنے دینا ہے تاکہ یہ پک پک کے ہماری کڑی بنے گی کڑ کڑ کے کڑی بن جائے گی ٹھیک ہے بسم اللہ رحمانی راہیم یہ دیکھیں کڑی میں اوبار آ رہا ہے بلکہ آ چکا ہے اور اب میں نے اس کی کر دی ہے میڈیم فلیم اب اس کو تھوڑا سا نارمل ہونے تک ہم اس کو پھیڑ دیں گے تاکہ یہ اوبار تھوڑا بیٹ جائے تو پھر ہم اس کو ہاف کور کریں گے فل کور نہیں کریں کیونکہ اگر فل کریں گے تو کڑی پتیلے سے باہر آ جائے گی تو ہم اس کو ہاف کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بسم اللہ رحمانی رہیم جب تک ہماری کڑی ریڈی ہو رہی ہے ساتھ ہم پکڑوں کی تیاری کر لیتے ہیں یہ میں نے دو میڈیم سائز کے لیے ہیں پیاز اور ان کو یوں کٹنگ کر لیا ہے شیپ میں اور یہ لیا ہے ہم نے ایک دو درمیانے سائز کے آلو اور جن کو یوں کٹنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی اس کے اندر ہم ایٹ کر لیں گے اور اب ہم اس میں ساتھ ہی ایٹ کریں گے دھنیا جو ہم نے بری کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں اب ایٹ کریں گے ہری میرچ بری کٹنگ کی ہوئی اب اس میں ایٹ کریں گے ڈیڑھ چمیش دڑا میرچ کی اور ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون نمک کی کیونکہ ہم نے کڑی میں بھی نمک ایٹ کیا اور پکوڑوں میں یہ نہ زیادہ ہو جائے تو ہم ٹیسٹ کر لیں گے اس کو آپ کو کم یہ زیادہ لگے تو آپ اس میں اور ایٹ کر سکتے ہیں اور سوکا دھنیا 2 ٹیبل سپون ڈالیں گے کیونکہ سوکا دھنیا پکوڑوں میں زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس میں 1&2 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے سوکا دھنیا گرم مسالہ سوری اور ایک پو ہم اس میں ڈالیں گے بیسن اور اب ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے میکس الحمدللہ ہمارے پکوڑوں کا بھی میکسر ریڈی ہے اور ہم نے اپتیلی رکھ دیا چولے پر اس میں آئل ڈال دیا اور ساتھ ہمیں پکوڑیں نکال لیتے ہیں جب تک ہماری کڑی ریڈی ہو رہی ہے دیکھیں کڑی ہماری میڈیم فلیم پہ کتنے اچھے سے پکڑی اور ساتھ ہم اس کو ہلک ہلکا ہلائی بھی جائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بار 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 نہیں اور اب ہم ساتھ اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے املی کا پلپ لیا اور پھر میں ایک بار پہ رہی ہوں اگر آپ کھٹا لائک نہیں کرتے تو آپ لوگ ایڈ نہ کریں لیکن ہمیں ترہا مطلب کراری سی اور کھٹی کھٹی سی کڑی پسند تو اس لئے میں نے املی کا پلپ اور ساتھ میں لیمن جوس بھی ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پکوڑے اب ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں کڑائی میں اور میڈیم سائز کے پکوڑے ڈالیں گے زیادہ بڑے نہیں لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیسن پھولتا ہے اور زیادہ بڑے پکوڑے اچھے نہیں لگتے تو اس لئے ہم نارمل سائز کے پکوڑے ڈالیں گے اور سیکنڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ کہ کبھی بھی آگ جلتی ہوئی کڑی میں پکوڑے ایڈ نہیں کرتے وہ کیوں پکوڑے ہارڈ ہو جاتے ہیں وہ پھر مزہ نہیں آتا سخت پکوڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم زیادہ گرم کڑی میں ایڈ کریں گے تو وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اور آپ یہ میرا فارمولا پلائے کرنا انشاءاللہ آپ یہ پکوڑے بھی سخت نہیں بنیں گے بہت اچھے سے نرم نرم سے ہوں گے جب آپ کڑی آپ کی ریڈی ہو جائے گی نا تو آپ نے چولہ بند کر دیں اس میں چمچ چلاتے رہنا تھوڑی سی نارمل ہو جائے زیادہ ہیٹ اپنا ہو تو پھر آپ اس میں پکوڑے اپنے ایڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آدھا گھنٹا ہو چکے ہماری کڑی کو پکتے ہوئے دیکھیں آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا اور پکائیں گے پندرہ سے بیس مینٹ ٹاکہ یہ اور اچھے سے پک جائے کیونکہ کڑی زیادہ ہی پکیو یہ مزیدار لگتے ہیں وانہ کچھا کچھا سا بیسن کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے مزیدار سے پکوڑے بھی ریڈی ہو رہے ہیں جو کہ ہم نے کڑی میں ایٹ کرنے ہیں جیسے جیسے پکوڑے بھی ریڈی ہوتے جا رہے ہیں آج ہم دو لوگوں کی افرڈ میں اور میری بھابی ملکے پکا رہے ہیں سیئے نا کام ملکے کرو زیادہ مزا آتا ہے کرنے کا اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں گرم مسالہ پاؤڈر جو میں نے ون ٹیبل سپون ون ڈا ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور ساتھ ہم اس میں دو ٹیبل سپون ایٹ کر دیتے ہیں سوکہ دھنیا ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس کڑی اور ساتھ میں چاول نہ ہو تو کڑی کا مزا ہی نہیں آتا انشاءاللہ اس کے ساتھ آج چاول بھی پکیں گے بڑا مزا آئے گا وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ اس ریسپی کو ضرور پرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی الحمدللہ کڑی ہماری ڈن ہو چکی ہے ہم نے اس کا فیم آف کر دیا یہ دیکھیں کتنی اچھی ٹھیک سی ہو گئی ہے ہم نے اس کو زیادہ ٹھیک بھی نہیں کرنا کیونکہ جب ہم اس میں پکوڑے آٹ کریں گے تو پکوڑوں نے کڑی کو تھوڑا چوسنا ہے انہوں نے اس کے اندر جانا ہے تو اس لئے ہم زیادہ کڑی کو ٹھیک نہیں کریں گے جب پکوڑے ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی کڑی اور زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اب ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا ٹھنڈا اور ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے اپنے پکوڑے جو کہ ہم ریڈی کر چکے ہیں اللہمدللہ کڑی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو نارمل بھی کلیا زیادہ گرم بھی نہیں ہے چمچھلا ہلا کہ میں نے اس کو نارمل کیا اور اب ہم نے جو ہمارے پکوڑے ریڈی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ اب ہم اس کو اچھے سے اس میں ٹھیکے ٹپ کر دیں گے اور ہم اس کو پر سے کور کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اوپر یہ جو سپائسیز ہم وہ ریڈی کر لیتے ہیں یہ ریکھیں ہمارے کڑی پستہ اور وہ جو ہے زیرہ وہ براؤن ہو چکے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ جو لال میٹھ ہے لال گول میٹھ بہت جلدی سے براؤن ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے اس کے بس ہلکا سایسے ہلپ کرنا ہے اور کڑی میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی پھول بھی گئی ہے اور براؤن ڈی ہو گئی ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں ہماری فائنلی لک کڑی کی ہم نے تڑکہ بھی اس کے اوپر لگا دیا ہے اور ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے دھنیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے فائنل لک ہاں جی الحمدلیلہ یہ دیکھیں ہمارا کڑی پکوڑا اور تڑکہ رائس ریڈی ہیں یہ آپ کے سامنے کتنے مزے دار اور یمی سی لک بھی آگئی ہے فائنلی ہاں ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا ہے اور آج تو کھانا کھانے کا بہت مزے آنے والا ہے اور آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انزل بھی کوئی اجازت دیں اللہ حافظ آپ کو اور ہمارا اللہ نبی مارس موسیقی موسیقی